بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہائیت رحیم اور رحم کرنے والا ہے جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اگر آپ کے چہرے پر نشان ہو تو لیمون کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ٹھیک ہو جائیں گے کچھے پھل اور کچھے روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے اگر گردوں کی پتری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کرس پی لیا کرو نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار موں گلہ کھایا کرے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی پانی میں تھوڑی سی حلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے نہار موں دو گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زہتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں بال گرنا ختم ہو جائیں گے سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں میں لگاؤ دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا نہار موں ہوا میں لمبی لمبی سانسے لینے سے دل کی کئی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چکندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا گنے کی گنڈیریاں چوس لیا کریں اس سے رکا ہوا پشاپ کھل کر آتا ہے نہار موں شہد کا ایک چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے وہ ٹاپا دور ہو جاتا ہے نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرکندی کھانا نہائیت مفید ہے جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن میں توانائی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کا ایک دانہ کھا لیں تو اس سے آپ کے گھٹنوں میں بہت طاقت پیدا ہو جاتی ہے گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں گرم دودھ میں زہفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو یعنی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم تین تیس بار ضرور چبایا کرو جن کو خوش کھانسی ہو رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں ایک چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خوش کھانسی دور ہو جائے گی انڈا کھا لینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ توانا رہتے ہیں ناظرین سات عدد کشمش کھا لیں اور سور فاتحہ سات بر کشمش پر دم کر کے کھا لیں چالیس روز عمل کریں انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا اور میٹی چیزیں صحت اور خوبصورتی کے لیے کسی زہر سے کم نہیں خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے روزانہ کم از کم پانچ انچی ضرور کھایا کرو پشاپ کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری جلد گیر لیتی ہے ناظرین ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں اس سے کیڑے مکوڑے گھر سے بھاگ جاتے ہیں پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کریں زیادہ ٹھڑا پانی پینے سے چہرے پر جھڑیاں آ جاتی ہیں اور میدہ جلد خراب ہو جاتا ہے کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادہ آشت کمزور ہونے کی علامت ہے جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ ترو تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ حلدی استعمال کریں کھیرے کا رس پتری نکالنے میں مدد کرتا ہے کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے ہری میرج کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں کھانے کے بعد تقریباً بارہ منٹ پیدل چلنے سے شگر متوازن رہتی ہے سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ حلدی، ملٹی، سونف، تینوں دو دو گرام پانی ایک کپ میں عبال کر چان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں تین مار استعمال کریں سردی، نزلہ، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین کہوا ہے کیلہ خوش کھانسی گلے میں خراش زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہیں جمعائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے دودھ میں شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے کھانگا کرنے سے دماغ فرش رہتا ہے پریشانی دور ہوتی ہے اور بلغم ختم ہوتی ہے پشاپ کی جلن کے لیے روزانہ ایک چمچ سفید زیرے ٹھڑا پانی کے ہمرا استعمال کریں ناریل کے تیل میں لیمو کا رست شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤں ہونٹ گلا بھی ہو جائیں گے لحسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے محسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے اٹھاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو انڈے کا ابلہ ہوا پانی ضائع مت کرو بلکہ چہرے کو دولو جھریان غائب ہو جائیں گی اگر پشاپ کترہ کترہ کر کے آنے لگے تو ایک پاؤ انگور ہر روز کھالو کھانے میں روزانہ کالی مریج کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی روزانہ ورزش کرنا فالش کے خطرے کو کم کرنے میں بہت مددکار ہے شگر کے مریض لہسن رو ضرور استعمال کیا کریں یہ بدن میں انسولین کی مقتار کو توازن رکھتا ہے کافی حد تک شگر کنٹرون رکھتا ہے کمر کا درد ہو تو سوف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آگئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی پر شگر کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گرم کھانا کھانے سے پریز کیا کرو رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ مٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بڑھا ہو جاتا ہے جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جائے گی تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جائے گی